آج کی ویڈیو میں کسی بھی دھماکے دار انٹرو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو خبر میں آپ کو دینے والوں اس کے بعد آپ کے پیرو تلے زمین ویسی نکل جائے گی خاص طور پر جو پاکستانی فینز مجھے دیکھ رہے ہیں میری توربن ویٹر جسکی سے کانسٹنٹلی بات ہوتی ہے کانسٹنٹلی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں جو کہ پاکستان فوٹبول ٹیم کا اسسسٹنٹ کوچ رہے چکا ہے سیف چیمپینشپ میں اور موریشیس کے ٹور پہ اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ موریشیس اور سیف چیمپینشپ کے جو ٹورز تھے اس کے لئے اس نے کانٹریکٹ سین کیا تھا اس کانٹریکٹ کے پیسے ایک پائے بھی ابھی تک پاکستان فوٹبول فیڈریشن نے توربن ویٹر جسکی کو نہیں دی ہے پاکستان فوٹبول فیڈریشن نے ابھی تک توربن ویٹر جسکی کو اس چیز کے پیسے نہیں دی ہے اور ابھی بمب جو ہے وہ گرانی ہے بمب ابھی آپ پہ گرے گا ابھی گرانی ہے بمب پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے جو پلیئرز ہیں جو سیف میں کھیلے تھے جو کراپ سیف میں کھیلی تھی مورشیس میں کھیلی تھی ان کے پیسے ان کو ابھی تک ان کے جو ڈیوز ہیں وہ کلیئر نہیں کیے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو توربین ویتیجوز کی اکارڈنگ ٹو توربین ویتیجوز کی نا کسی پلیئر کو نا کسی سٹاف میمبر کو تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے پیسے ہیں پہلے تو جو آپ کی جو میچ فیس ہوتی ہے جس دن آپ کا میچ ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل میچ کے لیے ایک انٹرنیشنل میچ کے لیے 150 ڈالر ملتا ہے پاکستانی فوٹبال پلیئر کو 150 ڈالر ایک انٹرنیشنل میچ دیکھ لیو پر یہ میچ فیس ہے ایک میچ کی اب چھے میچز آپ نے کھیلے ہیں جون کے اندر اور 150 کو آپ چھے سے ملٹیپلائی کرو تو 900 ڈالر بنتا ہے اس کے بعد 900 ڈالر کا آپ اگر پی کے آر میں کنورٹ کریں تو 2,66,000 بنتا ہے یہ صرف میچ فیس کی بات ہو رہی ہے and this is peanuts اگر آپ یہ بنگلہ دیز سے کمپیر کریں نیپال سے کمپیر کریں یا اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو یہ peanuts ہیں ٹھیک ہے یہ حارون ملک نے اپنی طرف سے بڑھائے تھے پرو پاکستانی میں لکھا ہوئے آرٹیکل میں لکھا ہوئے کہ یہ حارون ملک نے پیسے بڑھائے تھے حارون ملک نے تو میں آپ کو آرٹیکل شیئر بھی کر دوں گا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے ایک جو پلیئر ہے جب وہ پرو بیبلز میں آتا ہے جیسے ابھی چالیس پرو بیبلز کا سکوارڈ ہے چالیس پرو بیبلز کا رائٹ اس کے جو پرو بیبلز ہیں انس کے ہر ایک پلیئر کو ایک لاکھ روپے ملے گا ایک لاکھ روپے پاکستانی اگر وہ 23 مین سکوارڈ میں آجاتے ہیں تو اس کو 3 لاکھ روپے ملیں گے 3 لاکھ روپیز مطلب ٹوٹل یہ بندہ جو ہے جیسے ولید خان ہے وہ 4 لاکھ روپے کمانے کا موقع ملے گا ٹریننگ کیمپ سے صرف پھر جو فور اگزمپل آپ نے سیپ چیمپینشپ میں چھے یا سات دن گزارے ٹوئنٹی ون کو آپ انڈیا ہے ٹوئنٹی ون کو آپ کا پہلا میچ ہوا اور آپ نے ٹوئنٹی سیون تک سٹے کیا سیپ چیمپینشپ کے اندر ٹھیک ہے ٹوئنٹی ایٹ کو پاکستانی ٹیم واپس آگئی تھی وہ جو چھے سات دن آپ رکے ہیں اس میں کچھ نون میچ ڈیز بھی تھے جس دن آپ نے میچ نہیں کھیلا وہ جو ریس دے ہوتا ہے اس کے سیمٹی فائیو ڈالر الگ سے ملتے ہیں ہر ایک پاکستانی پلیئر کو ٹھیک ہے وہ ابھی میں کاؤنٹی نہیں کر رہا وہ سیمٹی فائیو ڈالرز جو ہیں وہ میں نے بھی کاؤنٹی نہیں کیے جو جیبوٹی میں ملے ہوں گے یا جو ملے ملنے چاہیے تھے ملنے چاہیے تھے سیپ چیمپینشپ میں اس کو میں کاؤنٹی نہیں کر رہا تو ہر پاکستانی پلیئر کا جو چار لاکھ روپے ہیں وہ ابھی تک اس کو نہیں ملے ٹریننگ کیمپ کے ہر پاکستانی پلیئر کو دو لاکھ چیزٹ ہزار میچ ڈیفیز نہیں ملی ہے اکارڈنگ ٹو توربین ویتیجیس کی ٹھیک ہے تو اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ میرے جیسے پاکستانی فوٹبال فینز اور آپ کے جیسے پاکستانی فوٹبال فینز یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان فوٹبال ٹیم جو ہے وہ فائٹ کیوں نہیں کرتی میدان میں اس بیچ کے لیے اور اس پرچم کے لیے فائٹ کیوں نہیں کرتی پاکستان فوٹبال ٹیم فائٹ کیوں نہیں شو کر رہی ہے بھوکے پیٹ فائٹ نہیں شو کی جاتی ہے بھوکے پیٹ نیشنلزم نہیں شو کیا جاتا ہے یہ جو پاکستان ملک ہے نا آپ کا یہ ایلیٹس کے لیے ایک جنت ہے جو ایلیٹس ہیں نا ان کے لیے جنت ہے میڈل کلاس اور غریبوں کے لیے یہ ایک جہنم ہے یہ ملک اور پلیئرز کے لیے بھی یہ ایک جہنم ہے انلیس کہ آپ ایک کرکٹ پلیئر ہو ابھی جو بجٹ ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ نے دیئے پندرہ بلین روپے بجٹ میں پاکستان کرکٹ کو گورنمنٹ پیچھے سے بیک کر رہی ہے دو بلین روپے باقی ساری فیڈریشنز کو دیئے جائیں گے جس میں ہاکی بھی شامل ہے ساری فیڈریشنز کو دو بلین ساری دو بلین ساری فیڈریشنز کو یہ ڈسپیریٹی کیوں ہے فوٹبال میں تو آپ کی کوئی لیگسی نہیں ہے نا ہاکی میں تو لیگسی ہے چار بار ورڈ کپ جیت چکے ہاکی کا ٹھیک ہے نیشنل سپورٹ ہے تمہارا اس میں بھی دو بلین اولی ٹو بلین بلکہ ٹو بلین بھی پورا نہیں ہے وہ تو باقی ساری فیڈریشنز کو ملا آگے ٹو بلین ہے پینٹس دیے جا رہے ہیں تو جس ملک کی ریاست اپنے سپورٹس پرسنز کے لیے کچھ نہیں کر سکتی جس ملک کی ریاست اپنے میڈل کلاس لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی اپنے شہریوں کے لیے عام شہریوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی اس ملک کے لیے نیشنلزم نہیں شوکیا جاتا آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ پلیئرز کو کوئی پیسے بھی نہ ملیں فور ایکزیمپل دو لاکھ سیاسٹھ ہزار ہے اس میں تین مہینے کے بعد یہ ملتا ہے دو لاکھ سیاسٹھ ہزار تین مہینے کے اندر اندر ملتا ہے کیونکہ آپ کے تو انٹرنیشنل میچز دو تین مہینے بعد ہوتے ہیں اگر آپ ٹائم پر پیمنٹ دے بھی دو آپ ٹائم پر پیمنٹ دے دو آپ کے دو تین مہینے کے بعد انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین مہینے تک دو لاکھ سیاسٹھ ہزار میں کتنا کو گزارا ہو جاتا ہوگا کیونکہ I am sure ٹریننگ کیم کے پیسے تو کبھی بھی پورے نہیں ملتے ہوں گے اور کبھی بھی ٹائم پر نہیں ملتے ہوں ایک طرف آپ جو ہیں بلکل بھی فائننشلی ایلیویٹ نہیں کر رہے اپنے پیئرز کو وہ بیچارے جو ہیں اپنی لائف سٹائل کو بیتر نہیں کر سکتے وہ بیچارے جو ہیں مطلب ان کو گھر کا کچن چلانے میں مشکل ہو جاتا ہے اس مہینگائی کے اندر اور آپ ان سے ایک سپیٹ کرتے ہو کہ وہ پاکستان فوٹبول ٹیم کے لیے آکے لڑے میدان کے اندر اپنا خون پسینہ بھائیں بھوکے پیڑ خون پسینہ بھائیا جاتا ہے بھوکے پیڑ جو ہے وہ نیشنلزم شو کیا جاتا ہے ایسا نیشنلزم شو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا مر جائیں پاکستان فوٹبول فیڈریشن ابھی اسی وقت پریس ریلیز لکھے ریبٹل لکھے اور اس میں بولے کہ توربن ویتجسکی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے توربن ویتجسکی کو سارے جو ڈیوز ہیں وہ کلیر کیے گئے ہیں ڈیوز جتنے بھی تھے اس کے کلیر ہو چکے ہیں پاکستان فوٹبول فیڈریشن یہ بولے کہ توربن ویتجسکی جھوٹ بول رہا ہے کہ جو پاکستانی پلیئرز ہیں ان کو ابھی تک ان کی جو ڈیوز ہیں وہ کلیر نہیں ہوئے ہیں دو تین مہینے ہو چکے ہیں تین مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں ابھی تک نہیں ہوئے یہ لکھیں یہ بولیں کہ یہ جھوٹ ہے یا پھر پریس کانفرنس دیں میں پی ایف ایف کے اندر دوڑیں لگواؤں گا میں پی ایف کی آفیسز کے اندر دوڑیں لگواؤں گا یہ میں بتا دوں کیونکہ ہم چھ سات مہینے سے پاکستانی پلیئرز کے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں سارے پاکستانی فٹبول فینس اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے تین تین مہینے تک آپ پلیئرز کو پیسے نہیں دے رہے ہیں ابھی تو فلائٹ ٹکٹ سرینج کرنے کی دور کی بات ہے پھر کچھ جو سرکاری بابو ہیں جو پی ایف ایف کے اندر آفیشلز بیٹھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ویمنز ٹیم کو کیوں بھیج رہو ویمنز ٹیم کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے ویمنز ٹیم کو بھیجنے کی ضرورت کس لیے کیونکہ آپ کو فیفا سے ایڈیشنل پیسے ملتے ہیں فیصل صالح حیات کے دور میں چھے لاکھ پچیس ہزار ٹالر ملتا تھا چھے لاکھ پچیس ہزار ٹالر الگ سے ملتا تھا ویمنز ٹیم کے لیے کیونکہ فیفا اس ملک کو الگ سے پیسے دیتی ہے جو ملک ویمنز فٹبول کو پروموٹ کرتا ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کی جو ویمنز ٹیم ہیں وہ سعودی ٹورنمنٹ میں جا رہی ہے اور آپ کی ویمنز ٹیم آپ کی منز ٹیم سے بہت بہتر ہے تو ویمنز ٹیم کو روکنے سے پہلے اس سوال کا جواب دیں کہ بھائی پیسے کا ہیں ابھی تک پیسے کلیر کیے بھی ہیں کہ نہیں کیے اس ملک کی ریاست نے جو سیف انڈر سکسٹین کا جو کیاپٹن تھا وہ لڑکا اس کو ڈیالیسز کی ضرورت تھی وہ کیاپٹن سیف انڈر سکسٹین پاکستان کا وہ ہیرو تھا اس لڑکے کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی اس ملک کی ریاست میں اور وہ لڑکا مر گیا تو یہ ہوتا ہے آپ کے ملک میں ایتھلیٹس کے ساتھ مجھے بہت ہی افسوس اور تکلیف کے ساتھ یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے اور بحیثیت پاکستانی مجھے آج شرم آ رہی ہے کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو بھی شرم آنی چاہیے بحیثیت پاکستانی ارسلان ایش ٹھیک کہتا ہے ارسلان ایش کو جو ہے نا اس ملکی سائیکو گورنمنٹ نے این او سی کے اندر دوڑایا بھکایا زلیل کیا ملٹیپل ٹائمز اس کے پاسپورٹ روک دیا جاتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر اس کے پاسپورٹ چیک ہوتے ہیں اس نے یہ ٹویٹ کیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس ایک پاکستانی پاسپورٹ ہے مجھے شرم آتی ہے آج مجھے سمجھ آ گئے کہ وہ یہ کیوں بولتا ہے مجھے بھی آج شرم آتی ہے بحیثیتیں پاکستانی اور آپ کو بھی شرم آنی چاہیے کیونکہ جس ملک کی ریاست اپنے سپورٹس پرسن کو کیٹر نہ کر سکتی ہو جس ملک کی ریاست اپنے میڈل کلاس شہریوں کو اپنے جو غریب شہری ہیں ان کو کیٹر نہ کر سکتی ہو ان کو فیسلیٹیٹ نہ کر سکتی ہو اپنی جتنے بھی سپورٹس پرسن ہے جو آپ کے ملک کا سوکٹ پاور ہوتے ہیں اور آپ کے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کے ملک کے لئے خون پسینہ باتیں سب کچھ ملک کے لئے وہ کرتے ہیں سب سے زیادہ پیٹرولٹسم ان کے اندر ہوتا ہے اس ملک کی جو ریاست ہے وہ ایسے لوگوں کو مڑ کے پوچھتی تک نہیں ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی ملک کی ریاست کیلئے یا ایسے پاکستانی پاسپورٹ کیلئے نیشنلزم نہیں شو کیا جاتا ایسی ملک کی ریاست سے بھاگا جاتا ہے ہمیشہ کے لئے میرا نام ہے شایان عبید الیکزینڈر اور اگر آپ سے سچ برداشت نہیں ہوتا یا کچھ سستے نیشنلسٹ سے سچ برداشت نہیں ہوتا تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں I'll see you soon Hasta la viztva